ملک میں بجلی کے بہران پر مکمل طور پر قابو نہیں پایا جا سکا اس کی تفصیل جانتے ہیں نمائندہ جیو نیوز جبواد ملک سے جبواد آپ کے پاس کیا خبر ہے اس وقت ملک بھر میں بجلی کی سپلائی کی اس وقت کیا صورتحال ہے؟ جی بلکل کل نو بج کر بتیس منٹ پر یہ فارڈ آیا تھا اور پہلے تو وضافتے پاور ڈویزن کو انٹی ڈی سی کو اور دیگر جو حقام ہیں ان کو یہ فتن چیزا تھے فارڈ کہاں پر آیا ہے کبھی یہ کہتے تھے کینپ کراچی کے مقام پر آیا ہے پانچ سو کے بھی لائنیں جو ہے وہ ڈسٹرپ ہوئی ہیں پھر انہوں نے ایک نیا بیانیاں جاری کیا کہ گھٹو تھرمیر پاور ٹرپ کر گیا ہے اور پھر اس کے بعد تربیلہ اور منگلہ بھی شام ٹرپ کر گیا تھا تو یہ ایک ایسا فارڈ تھا جس پر چودہ پندرہ گھنٹیں کچھ سمجھ ہی نہیں آسکی اور تاہم اب انہوں نے فارڈ تو اس کی جارج کر لی ہے لیکن مکمل طور پر حالی ممکن نہیں ہو سکی اس پر ابھی کچھ گہنٹیں لگیں گے اور یہ سوٹ تحار کیونکہ اس وقت ایک اچھی بات ہے کہ موسم بہتر ہے ڈیمانڈ کم ہے سپلائی ان کو وہ مفتانی اور جو گرمی میں ہوتا ہے تو اس چیز کو قابو پانے میں یہ لگے ہوئے ہیں ابھی لگ رہا ہے کہ تین چار پیجے جا کر سوٹ تحار مکمل طور پر ان کے قابو میں آئے گی اور مرنہ وار یہ جو پاور سٹیشن ہے اکر چلا رہے ہیں خاص طور پر ان کا جو فوکس ہے وہ تھردر پاور جنیشل پر ہے ان کی کوشش ہے کہ زیادہ سے زیادہ بجلی سسٹم میں شامل کر کے اس کی فریکنسی بہتر کی جاتا کہ گرلوں پر جب فریکنسی بہتر ہوگی تو آگے سسٹم بہتر ہوگا اور اس سے لوٹ شیڈی مکمی آئے گی جو دورانی ہے وہ چاہ سے چھے گھنٹے بڑے شہروں میں اور پارہ سے چودہ گھنٹے دیہات اور چھوٹے شہروں میں ہے عوام انتہائی پریشان ہے کہ سرگیوں میں یہ صورتحال ہے تو آگے سرکر کیا بنے گا اس سے پہلے ہم یہ بتاتے چلیں کہ یہ سولوہ بڑا واقع ہے ملک میں بجلی کے بہران پر مکمل طور پر قابو نہیں پایا جا سکا جاواد ملک بہت شکری آپ نے اپنیٹ کیا